پاکستان میں فیشزم کو فروغ دینا دہشتگردی کو فروغ دینا معمول بن سکتا ہے یہ معمول نہ پہلے بن سکا لوگوں نے کوشش کی اس کراچی شہر کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی سندھ کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے پاکستان کے دیگر علاقوں میں ایسی کوششیں کی گئیں لیکن پاکستان کے عوام پاکستان کی سیکیورٹی فوسز سیولین ملٹری دونوں نے مل کر ہمیشہ پاکستان میں امن کے قیام کے لیے کوششیں کی اور قربانیاں دیں آج بھی ہم نے جو کچھ نو مئی کو دیکھا اور جو تہیہ کیا کہ اسے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے وہ بھی ہماری انہی جذبات کی روشنی میں ہے جس کا تجربہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں اب اس ایک شخص نے جس طریقے سے لا قانونیت کو پرموٹ کیا جس طریقے سے لوگوں کو اکسایا آپ تمام میڈیا کے ساتھیوں کے پاس وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جس کے ذریعے یہ لوگوں تک میسج کرتا رہا کہ وہ باہر آئیں اور وہ تباہی پھیلائیں اور ریاکشن دکھائیں اگر اس شخص کو قانونی طور پر گرفت میں لیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ بربادی کریں وہ تباہی کریں یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں میں یا مرتضی نہیں بنا رہے ہیں یہ عمران نیازی کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ہوں گی نو مئی کی بھی ویڈیو ہوگی اس کے بعد کی بھی ہوگی اور اس سے پہلے بھی جو یہ متواتر لوگوں کو اکساتا رہا ہے لوگوں کو پریشر کرتا رہا ہے ان کو گمراہ کرتا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور پھر ان لوگوں کے ذریعے ہمیں یا اپنے مخالفین کو یا حکومت کو یا اداروں کو ڈراتا رہا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو پاکستان میں یہ ہوگا پاکستان میں وہ ہوگا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہماری شناخت ہے میں آج پاکستانی ہوں کیونکہ میرا ملک پاکستان ہے جاکہ پوچھیں ان لوگوں سے جن کو ملک نہیں نصیب ہوا جاکہ پوچھیں ان لوگوں سے جو دنیا میں در بدر ہے ریفیوجی کا سٹیٹس ہے جن کے پاس جن کے پاس سرزمین نہیں ہے جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے یا جہاں جاں کے بس سکے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس یہ ملک ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور انڈیپینڈنٹ سوورن ملک کے باشندے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اور آج اس سندھ اسیمبلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی سندھ اسیمبلی میں پاکستان کے قیام کی قراردار پیش ہوئی تھی یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ سندھ کا کانٹریبیوشن ہے پاکستان کی کریئیشن میں لہٰذا عمران نیازی یا اس کے ماننے والے اس کلٹ ورشپ ورشپرز کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پر اگر وہ بات کریں گے یا پاکستان پر کوئی نقصان پہنچانے کی بات کریں گے تو ہم چپ رہیں گے ہم چپ نہیں رہیں گے ہم بھول جائیں گے ہم کونسی سیاسی جماعت میں ہیں ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا تعلق کس فیملی سے کس خاندان سے کس جماعت سے ہم پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد آپ بات کریں کہ ہم کس جماعت میں ہیں یا ہمارا نام کیا ہے یا ہماری ذاتی شنافت کیا ہے لہٰذا اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کی قدر ہے تو آپ کو بھی ہم سمجھائیں گے کہ اس ملک کی قدر و قیمت کیا ہے اس ملک کے قیام کے لیے اس ملک کے اندر استحقام کے لیے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی امن کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے اور ہم سب نے کیا ہے لہٰذا اسے صرف ایک عمران نیازی کی ایگو کے لیے ہم خدا نہ خواستہ برباد نہیں ہونے دیں گے عمران نیازی نے ڈائیلوگ سے بھاگ کر انتشار اور دہشتگردی کا راستہ اپنایا عمران نیازی نے غیر جمہوری رویہ اختیار کیا اور وہ جو اس کے نمائندگی کر رہے تھے اس کی جماعت کے لوگ جو گزشتہ آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے جو بیٹھے تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ تو کنسنسس پہ بھی آ گئے تھے بہت حد تک لیکن اس زدی شخص نے اس نارسسسٹ نے اس تمام ڈائیلوگ کو سیبوٹاج کیا اس نے پانی پھیڑ دیا اس تمام ڈائیلوگ اور کوشش پر جو اس کی جماعت کے لوگوں نے بھی بیٹھ کر کیا میں نے پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کیا کہ اس کی جماعت سے جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کر فلیکسیبلیٹی کا بھی مظاہرہ کیا ڈائیلوگ کو بھی انہوں نے انکاریج کیا لیکن اس زدی شخص نے اس تمام ڈائیلوگ کے آؤٹکم کو ریجیکٹ کیا یہ ذمہ دار ہے اس ملک میں جو نو میں کو ہوا ہے ان تمام چیزوں کا یہ ذمہ دار ہے توڑ پھوڑ کا یہ ذمہ دار ہے آگ لگانے کا یہ کیسا پروٹس تھا یہ کیسا پور امن پروٹس تھا جہاں گاڑیاں جلائی گئیں جہاں بسیں جلائی گئیں جہاں آٹھ کروڑ کی وہ بس جو بڑی مشکل سے پاک کراچی کی عوام کے لیے پیپلز بس سروس کے نام پر شروع کی گئی اس کو جلایا گیا توڑا گیا مسمار کیا گیا گاڑیوں کو شیشے توڑے گئے جو درندگی ہم نے نو مئی کو دیکھی ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے اور پھر جو حساس تنصیبات ہیں ان کی طرف باقاعدہ پلاننگ سے رخ کروایا گیا باقاعدہ ویڈیوز ہیں جہاں پی ٹی آئی کے اہم پوزیشن پر فائز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہنچو فلانی جگہ جانا ہے فلانی جگہ اٹیک کرنا ہے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا زندہ جانوروں کو جلایا گیا یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے یہ پر امن اعتجاج ہے ہم پر امن اعتجاج کی کبھی مخالفت نہیں کرتے پاکستان پیپلز پارٹی تو خود اعتجاج میں یقین لگتی ہے یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے ہم نے جب اعتجاج کیا پر امن رہ کر کیا جیلوں کو دیکھا لاتھیاں کھائیں اور تشدد طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ڈیل کیا گیا دور کیا جاتے امران نیازی کی اپنے حکومت میں ہمارے ساتھ یہ ہوا جب جب ہماری لیڈرز کی پیشی لگتی تھی نیب میں جی بڑی فخری انداز میں کہتا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم نے پکڑ لیا ہے اور ان سزا ہوگی یہ پریڈکشن بھی کہتا تھا دیتا تھا اس ان پیشیوں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے سٹنگ ایم ایس کے ساتھ پور تشدد رویہ اختیار کیا گیا ہے مگر ہم نے آگے سے کوئی ریاکٹ نہیں کیا ہم نے پر امن طریقے سے اعتجاج کو بھی جاری رکھا اور ہم نے آئینی اور قانونی راستوں کو اختیار کیا جب جب ہم نے کسی سٹنگ گورنمنٹ کی مخالفت کی چاہے وہ یہ امران نیازی کی شکل میں ایک ڈکٹیٹر ہو یا پھر بردی میں جنرل مشرف یا اس سے پہلے جنرل زیا ہو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کہیں تشدد نہیں ہے کسی بھی اعتجاج کے اندر لیکن پی ٹی آئے نے جس طریقے کی شر پسندی کو فروغ دیا وہ قابل مضمت ہی نہیں قابل افسوس اور شرم ناک ہے اور آج بھی یہ امران نیازی کال دے رہا ہے جہاد کی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق ہوتا ہے اور اس طریقے کی کال دے کر یہ اسلام کے اندر جو جہاد ہے اس definition سے بھی کھلوار کر رہا ہے یہ فساد پھیلا رہا ہے کہ کوئی جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے یہ صرف فساد ہے یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کے شہید جو فوجیوں نے قربانیاں دیں ان کی جو یادگار ہے ان کو مسمار کیا گیا ان کو نقصان پہنچایا گیا ایم ایم عالم صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں لیکن ان کی جو کارنامے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے چھے دشمن کے جہاز گرائے تھے انہوں نے ہماری جو جنگ تھی اس میں اور جو ان کی یادگار تھی اس کو اٹیک کیا گیا جان کر کیا میسیج دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کیا میسیج دے رہا تھا پی ٹی آئی کا لیڈر امران کیا وہ بتانا چاہ رہا تھا پاکستان کو کہ پاکستان کے اندر شہدہ کی قدر نہیں یہ شاید اس کی بھول ہے پاکستان کے اندر شہدہ کی وہی قدر ہے جو کسی بھی باشعور اور ہوش مند قوم کو ہونی چاہیے ہم اپنے شہدہ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں ان کی جو آہ اچیومنٹس ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے فوجی افسران کی یادگار کو جس طریقے سے ایم ایم آلم صاحب کی اچیومنٹ کو جس طریقے سے پاکستان کے پرچم کو جنا ہاؤس کو اور دیگر سینسٹیو انسٹیلیشن پر حملہ کیا گیا اس کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم پاکستان کے قومی نغمے گاہ کر بڑے ہوئے ہیں ہمارے آج بھی ذہنوں میں پاکستان کی جو ایک نیشنل سپیرٹ ہے وہ تازہ ہے یہ امران نہ سمجھے کہ سیاسی اختلاف کبھی اتنا خدا نہ خاصہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے ملک کی بات آپ نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مثال قائم کی تھی جب پاکستان خپے کا نعرہ لگایا تھا این اس وقت جب ہماری محترم پیاری بہن شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو شہید کیا گیا اس جگہ کو دھویا گیا جہاں شہید محترمہ شہید کی گئی تھی پاکستان میں نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنان بلکہ کئی ایسے لوگوں نے ریاکٹ کیا جنہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا لیکن این اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت پاکستان کے صدر بھی نہیں تھے اپوزیشن میں تھے